اسلام علیکم کیسے آپ تمام بیوبرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کے دعاوں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج جی ایک میں لوکیشن پہ آیا ہوں آپ دوستوں کو یہ لوکیشن نظر آ رہی ہوگی اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ ایک سٹور تھا یہاں پہ یہ آپ کے سامنے سامان کچھ بوروں میں رکھا گیا ہے یہ رکھا ہوا تھا یہ بالکل ہمارے کچھ جاننے والے ہی تھے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہاں پہ بہت عجیب بہت عریب سے معاملات ہیں تو آپ اس گھر کو ویزٹ کریں تو کچھ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی جس وجہ سے تھوڑی سی ویڈیوز بھی لیٹ ہوگی اور اس لوکیشن کو میں نے کافی دیر چھوڑے رکھا اور یہ کیا ہو رہا ہے اور اب آپ دوستوں کی دعاوں سے بالکل طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے اور اس لوکیشن پہ میں آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ریگولر میری ویڈیوز آپ تمام دوستوں کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس لوکیشن کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوئے ہیں وہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں انہوں نے بتایا کہ ہمارا سمان پڑا ہوتا تھا یہ والا دیر سویر ہو جاتی ہے کبھی رات کے ٹائم سمان اٹھانا ہوتا ہے کبھی دن ٹائم جب بھی کسٹمر ان کو کال کرتے تھے انہوں نے یہ سمان نکال کے دینا ہوتا تھا تو ایک دفعہ ان کا بچہ آیا ہے تقریباً ٹونٹی ٹونٹی ون ایج کا تھا رات ٹائم وہ اٹھانے کے لیے آیا سمان جیسے ہی وہ اس والے روم میں گیا ہے جہاں پہ وہ چیر پڑی ہوئی ہے آگے جا کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس روم کے اندر پاس جانے ہی لگے تو اس کو کورنر پہ ایک بلیک کلر کی چیز کھڑی ہوئی نظر آئی ہے وہ جیسے ہی بھاگنا پیچھے بھاگنا چاہا ہے اس نے تو اس کو دکھا ایسی بری طرح سے مارا ہے وہ نیچے گٹا ہے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گی اور اتنی بری طرح وہ یہی پہ بہوش ہو گیا اور کافی ٹائم بعد جب وہ کسٹمر کھڑے ہوئے تھے شاپ پہ انہوں نے بولا کہ وہ کب سے گیا ہوا ہے آیا نہیں ہے اس کے بھائی نے بولا میں کال کرتا ہوں کال ہی کوئی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا تو پھر وہ آیا سٹور پہ پتا کرنے کے لیے اللہ اکبار کون ہے یہاں پہ کوئی ہے ادھر کوئی ہے یہاں پہ اللہ اکبار مجھے یہاں پہ کچھ چیز کھڑی و نظر آئی ہے مجھے 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 اللہ اکبار مجھے 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 ایسے لگا کہ جیسے کچھ چیز کھڑی ہوئی تھی اور اسی ٹائم سائیڈ پہ ہو گئے اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ مجھے 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 موسیقی اللہ حب بار اور اس کمرے میں اتنی پورے گھر میں سمیل ہے آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتا جتنی یہاں پہ سمیل یہ مجھے بار بار ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی ہے آپ جو کوئی بھی چیز ہیں کہ مجھے اپنی مجودگی کا احساس کروا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ مجود ہیں مجھے اپنی مجودگی کا احساس کروا سکتے ہیں میں آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں یہ پرامیس ہے میرا تو آپ بھی بینہ نقصان پہنچائے اپنی مجودگی کا احساس کروا دے میں یہاں سے فوری طور پر چلا جاؤں گا کہ آپ یہاں پہ مجود ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ یہاں پہ مجود ہیں اپنی مجودگی کا احساس کروا دے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اتنی سمیل آ رہی ہے اس روم سے آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتا اور اتنی ہیٹ ہے پورے گھر میں سمیل تو پورے گھر میں آ رہی ہے اللہ اکبار اللہ اکبار یہ شاید آپ دوستوں کو سنائی بھی ہو یہ آواز جیسے کچھ چیز نیچے گرتی ہے ایسی عجیب سی آواز آئی ہے اللہ اکبار اللہ اکبار یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اللہ اکبار میرے پاؤں کے نیچے یہ یہ کونک یہ بتا نہیں اس چیز کے آواز آئی ہے یا اس علماری کی آئی ہے یہ نیچے سامان مزیرا پڑا ہوا یہ میں ٹانک نیچے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے مجھے پتہ ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے اپنی موجودگی کا احساس کروا دیا ہے بینہ نقصان پہنچائے کہ آپ کیمرے کے سامنے ظاہر اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے میں بھی آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں اسی روم میں انہوں نے بتایا تھا اسی روم میں کہا تھا کہ کچھ چیز اس کو بلیک کلر کا وہ شیٹو نظر آیا جس نے اس کو دھکا بھی دیا اور اس کے ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور وہ بچارہ یہاں پہ بہوش پڑھا رہا اور وہ اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے بلڈ بہنے کی وجہ سے وہ جان بھی جا سکتی تھی اس لڑکے کی کیا آپ خود کو ظاہر کروا سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے اور جوڑا سکتے ہیں اور دوسری ہے دوسری ہے یہ اتنا بھاری سا بندل جو ہے بیگز بغیرہ گئی اوپر اٹھے اس کے اندر سے اتنے زور سے آواز آئی ہے اللہ وکبار خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے میں بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں تو آپ بھی بینہ نقصان پہنچائے خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر دیں مجھے پتہ ہے آپ یہیں پہ موجود ہیں تو بینہ نقصان پہنچائے اللہ وکبار اللہ وکبار اللہ وکبار اللہ وکبار اللہ وکبار یا اللہ خیر اللہ وکبار بسم اللہ اللہ وکبار اللہ وکبار اللہ وکبار میں نے دعائیں پڑی ہیں کیونکہ میں اکیلا آیا ہوں یہ چیز جو بھی ہے خطرناک ہے اور یہ سمان بھی پڑا ہوئے میرے پہ اٹیک بھی کر سکتی ہے چیز تو اس لئے میں اٹیک سے بچنے کے لئے دعائیں پڑھ لی ہیں میں نے اپنے آپ پہ دعائیں پڑھ کے پھونکہ ہے تو اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے گا اس چیز یہ شاید ریکارڈ بھی ہوا یہ شیڈو بلکل وہ سیڑھیوں کے پاس اللہ وکبار اللہ وکبار اللہ خیر میرے اسوال روم میرا اسوالے روم پہ کھڑا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس روم میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اسی روم میں وہ شیڈو نظر آیا ہے اور مجھے بھی آتے ہوئے یہ انٹرو کروا رہا تھا اور اسی جگہ پہ مجھے وہ شیڈو نظر آیا ہے اب وہ سیڑھیوں کے پاس سے مجھے نظر آیا ہے تو میری کوشش آپ دوستوں کے لئے بلکل یہی ہے کہ میں اس چیز کو ریکارڈ کر سکوں جس مقصد کے لئے میں لوکیشن پہ آیا ہوں تو دعائیں بھی میں نے پڑھ لی ہیں کہ مجھے وہ چیز نقصان نہ پہنچا سکے اور بینہ نقصان پہنچائے میں اس کو ریکارڈ بھی کر لوں سانس چڑھ گیا مجھے اور میری ہارٹ بیٹ جو ہے انتہا کی تیز ہو چکی ہے اور دو دفعہ یہ آپ دوستوں کے سامنے یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ بیگز یہ بھی موو ہوئے ہیں اور یہ جو الماری ہے یہ بھی اوپر اٹھا کے جیسے ماری گئی ہے خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے میں ابھی آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں بینہ نقصان پہنچائے خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر دیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا آپ سے اللہ اکبار اللہ اکبار آپ سے اللہ اکبار 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 خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے یہ بینہ نقصان پہنچائے کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جانوروں کو نظر آتی ہیں انسان کو اللہ تعالی نے انسان پہ ان چیزوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کبھی کبار یہ غصے میں آکے خود کو ظاہر کر دیتی ہیں یا کیمرہ وغیرہ میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اثر وائز اللہ تعالی نے کہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جدھر میں میں دیکھتا ہوں شاید وہ کیمرہ میں یہ موو کرتے ہوئے مجھے لگ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے شاید آپ دوست سن بھی رہے ہیں اللہ اللہ یہ ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے جیسے سرک رہے ہیں یہ دیکھیں استغفراللہ کیا آپ خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں اللہ استغفراللہ استغفراللہ bum استغفراللہ 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 میں تو جتنا بھی ہوتا ہے آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور کیمرہ بھی جہاں تک ہوتا ہے لے کے جاتا ہوں کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے اس چیز کو کلیئر کروں فل اینگل پہ کیمرہ گھماوں تاکہ آپ دوستوں کے مائنڈ میں جو بھی ہوتا ہے کچھ دوست میرے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ سب طرف کیمرہ کیوں نہیں پیان کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے اثر وائز ہم آتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ اپنی پڑھی ہوتی ہے ہم کیمرہ پھر بھی آپ دوستوں کے لئے پہن کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کے جو بھی مائنڈ میں ہو وہ کلیئر ہو سکے بکی اب یہ دیکھیں پہلے یہ گر ہے یہاں سے مائنڈ میں ہوگیتا ہے مائنڈ میں ہوگیتا do